ابھی میں اگزیکٹ ایل او سی پہ کھڑا ہوں اور یہ سامنے آپ کو انڈین ایریا تتوال نظر آ رہا ہے یہ انڈیا کا شاید کوئی سکول ہے اور ساتھ ہی گراؤنڈ ہے اور یہ جتنی بھی آپ کو یہاں پر ریزیڈنشل ایریا نظر آ رہا ہے یہ انڈیا سائٹ ہے دیولپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ بھی دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شاید بچے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہاں تک یہ ساری عبادی ہے اور وہ ایک مسجد بھی نظر آ رہی ہے سب لوگ اپنی پولٹیکس چمکانے کے لیے انڈیا کا استعمال کرتے ہیں ادروائز ابھی پتھان ریلیز ہو جائے تو آپ بھی مائک چھوڑ کے جاؤ گے یہ دیکھیں نا جو جینون بات ہے وہ ہر کوئی کر رہا ہے کہ ابھی موویز ہم ان کی دیکھتے ہیں سارا کچھ محبت ہے اور ایک اور چیز میں ابھی ازان کی واز آ رہی ہے ہاں بہت اچھا لگا یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ انڈیا کے ادھر سے ہی آئی ہے اور بہت اچھی لگی ہے بھائی آپ کا واز آ رہی آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے یہ کس سائیڈ سے پاکستان سائیڈ کی انڈیا سائیڈ کی ہے یہ اس طرف سے آ رہی ہے انڈیا سائیڈ کی ہے اب یہ بھی ایک سوالیہ نشانہ جو کہا جاتا ہے وہاں پہ ازان دینے پہ پبندی ہے وہاں پہ اس چیز پہ پبندی ہے ہم کھڑے بھی کشمیر میں ہیں اور انڈیا سائیڈ کشمیر سے ازان کی آواز بھی آ رہی ہے اگر کیمرمن دکھائیں یہ نیچے بریج ہے جسے ہم پیدل جا سکتے ہیں انڈیا میں لیکن ہم یہاں سے وی ڈیویلپمنٹ مجھے نظر نہیں آئی تھی لیکن اس دفعہ یہاں کافی ڈیویلپمنٹ ہے اس سائیڈ پہ اگر بات نہیں ہے وہ آپ اگر ان کی کچھ علاقوں سے متاثر ہو رہے ہوگے ہمیں تو جو نظر آئے گا ہم نے تو وہ ہی بات کرنی ہے یہاں تھوڑا آگے ہم گئے دائے طرف ہمیں کیونکہ یہاں پہ انڈیا نظر آ رہا تھا دائے طرف لگا انڈیا ہی ہے کیونکہ وہاں ڈیویلپ اور ہم سوچ رہے تھے یہ تو کافی ڈیویلپ لیکن ہم پہ پتا چلا کہ وہ میرپورا کا علاقہ ہے اور وہ پاکستانی ہے اور ایک بڑی خوبصورت چیز ہم دکھائیں گے پاکستان سائیڈ پہ مسجد ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے یا اس کی خوبصورتی کیا ہے اور بلکل سامنے انڈیا سائیڈ پہ مسجد ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے یہ ہم ادھر پاس جائیں گے ہم کور کریں گے اور اب آپ کو پتے اس کشمیر میں انڈیا کو بہت پوزیشن مل رہا ہے زمینیں دی جارہی ہیں بہت زیادہ دی جارہی ہیں ابھی انہوں نے نئی سک کیم نکالی ہے جس میں انڈیا وہاں پر بہت زیادہ بھی ہم آتے میں یہی بات کر رہے تھے کہ مسٹر آمیتہ بچن بھی اب بہت آرام سے یہ زمین خرید سکتے نہیں تو پہلے یہ چیزوں پر پابندی تھی لیکن یہاں پر ہم یہاں پر نہیں خرید سکتے ہاں نہیں کر سکتے یہ متنازق کشمیر ہے نا اس کا ابھی کوئی حال نہیں ہوا نا کہ پاکستان کے ساتھ جائے گا انڈیا کے ساتھ یا خود مختیاری لے گا جب اس کا ہوگا اس کے بعد کوئی لے گا اس کے بعد لے سکتے ہیں ابھی اس پاکستانی بھی نہیں لے سکتے انڈیا تو انڈیا بات کر رہی ہے اس پہ پاکستان بھی کوئی اس طریقے سے کام نہیں یہ یہی 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 جو انسی چیز ہے نا وہ بھی وہ بات کرتے ہیں انڈیا والے کہ آپ نے جو سی پیک کے لیے روڈ سٹارٹ کر دی ہے پروجیکٹ سٹارٹ کر دی ہے گلگی سے تو آپ نے اکوپائٹ کشمیر میں کیوں یہ پروجیکٹ چرو کیا وہ یہ سوال کیوں یہ تو اب بھی ہمارا ہے نا کشمیر دیکھو یہ خرید تو نہیں رہا آپ میری بات سنیں کیا آپ کو اگر وہاں پاکستان کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا نظر آتا ہے ہم تیار ہیں خدرادیت کے لیے ہکے خدرادیت اگر کوئی نہیں دے رہا تو وہ انڈیا ہے وہ ماننے پڑے گی یہ تو مطلب بڑی سمپل سی لوجیک ہے کہ بھئی جس کا علاقہ ہے وہ دیسائیڈ کرے کون ہے کہ وہاں کا آپ کو تب پتا چلے گا یہاں سے تو سب ہرا ہرا نظر آ رہے ہیں میں بلکل جانا چاہتا ہوں مجھے بڑا شوک ہے اس سائٹ پہ جا کے لوگوں کی فینل لینے کا انبائز یہ بتا دو لیکن واپس کیسے آ اور یہ انڈینز کو کرکٹ کھیلتے دیکھ کر میرا دل کیا کہ میں ابھی اپنے ٹیم میمبر کے ساتھ جاؤں اور ان کے ساتھ میچ کھیلوں لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی یہ پاسیبل نہیں بٹ ایڈ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ hope for the best جی تو اس ٹائم ہم موجود ہیں ایلو سی پہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پیچھے ہمیں انڈیا کا فلیگ نظر آ رہا ہے اور اس ٹائم یہاں پر جہاں ہم موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ پاکستانی کچھ لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور بلکل ساتھ انڈیا دیکھ کر کیسے مظلم مائنڈ میں کیا آتا ہے اور دل میں کیا آتا ہے اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام شازیہ مظر رمیل احمد آپ پہلے تو یہ بتائیں آئے کہاں سے ہے ہم لوگ اسلام بات سے آئے ہیں بسیکل ہی لاہور کے ہیں لیکن اسلام بات سے آئے ہیں میں بھی لاہور سے آئے ہوں اچھا یہ بتائیں یہ بلکل ساتھ انڈیا ہے یہ یہاں لوگوں کی ہم یہاں سے میں آئی تنک آواز دیں تو وہاں کے لوگ سن سکتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ہماری آواز نہ وہاں پہنچ سکتی ہے نہ وہ یہاں پر آ سکتے ہیں میرا خیال ہے سیاست ہے پولیٹیکس ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے بسیک سب لوگ اپنی پولیٹیکس چمکانے کے لیے انڈیا کا استعمال کرتے ہیں ادروائیز ابھی پتھان ریلیز ہو جائے تو آپ بھی مائک چھوڑ کے جاؤ گے یہ دیکھیں نا جو جینون بات ہے وہ ہر کوئی کہا رہا ہے کہ بھائی ابھی موویز ہم ان کی دیکھتے ہیں سارا کچھ محبت ہے اور ایک اور چیز میں ابھی ازان کی واز آ رہی ہے ہاں بہت اچھا لگا یہ انڈیا کے ادھر سے ہی آئی ہے اور بہت اچھی لگی ہے ازان کی بھائی آپ کو واز آ رہی ہے آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے یہ کس سائیڈ سے پاکستان سائیڈ کی انڈیا سائیڈ کی ہے یہ اس طرف سے آ رہی ہے انڈیا سائیڈ کی ہے اب یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے جو کہا جاتا ہے وہاں پہ ازان دینے پر پبندی ہے وہاں پہ اس چیز پر پبندی ہے ہم کھڑے بھی کشمیر میں ہیں اور انڈیا سائیڈ کشمیر سے ازان کی آواز بھی آ رہی ہے سلو سلو ہمیں اور کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کو لگتے آنے والے کوئی سالوں میں کوئی بہتری آ سکتے ہیں بہتری دیکھو ہمیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے بس اس کے بعد ہی بہتری آ سکتی ہے جب تک ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے کوئی بہتری نہیں آئی گی کرنے کے اندر نا یہ ایشو ہم ڈال دیتے ہیں جی کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ بہت ایسے کنٹریز ہیں جو آپ اس میں جن کے درمیان بارڈر نہیں ہیں وہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں اور آپ اس میں پورا یورپ ایسے ہی چال رہا ہے تو ہم کیوں نہیں چاہتے ہیں ہماری ہمارا مذہب اور ہماری سیاست دونوں چیزیں انوالو ہیں اس کشمیر کے ایشو میں مذہب کونی سیاست کی تو مجھے سمجھائی مذہب کا نہیں سمجھائی مذہب کارڈ کھیلتے ہیں ہاں مذہب کارڈ کھیلتے ہیں مذہب کارڈ بھی کھیلتے ہیں اور پھر اپنی حکومت کے لیے سیاست کارڈ بھی کھیلتے ہیں تو یہ جب تک یہ چلے گا تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا بہت خوبصورت جگہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کو اگر ہم لوگ اگر جی اور جینے دو کی پولیسی پر عمل کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں کہ کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے ریلیشن میں یہ دیکھیں اگر کیمرہ میں دکھائیں یہ نیچے بریج ہے جسے ہم پیدل جا سکتے ہیں انڈیا میں لیکن ہم یہاں سے ویزا نہیں ملتا اور وہاں سے ویزا نہیں ملتا دیکھیں پہلی بات وہ انڈیا نہیں ہے وہ انڈیا اوکیپائیڈ کشمیر ہے اور وہاں بے شک ہندوستان کا جنڈا ہے اس طرف پاکستان کا جنڈا ہے یہ ایریا کشمیر کا ہے اس کا مسئلہ حل تب ہو سکتا ہے جب ہم دونوں سمجھیں کہ یہ کشمیریوں کا علاقہ ہے کشمیر کا علاقہ ہے نہ کہ انڈیا کا نہ کہ پاکستان کا اور ان کو اس کا حق دیں کہ وہ کیسے جینا چاہتے ہیں کیسے رہنا چاہتے ہیں یہاں بے نہیں تھوڑی سی میس انڈرسٹینڈگ آ جاتی ہے انہوں نے بولا یہ انڈیا نہیں یہ انڈیا اوکیپائیڈ کشمیر ہے جب تک ہم یہ سوچیں گے وہ بھی یہ سوچیں گے کہ یہ پاکستان یہ پاکستان نہیں یہ پاکستان اکوپائیڈ کشمیر ہے ایسے تو پچھتر سال سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا کہیں گے فائدہ نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے یہاں کے شہری زیادہ نقصان میں ہیں دونوں طرف کے جو نزدیک رہ رہے ہیں نا ایل او سی کے سب سے زیادہ نقصان انہیں ہیں ہم نے اسلامباد چلا جانے ہیں آپ نے لاہور چلے جانے ہیں لیکن جو یہ لوگ رہ رہے ہیں نا ان کی لائف بہت زیادہ ایک بری طرح اس میں ہوئی ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر یک طرفہ ایکسپٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی تو ہے نا ہمارے پاس یہ کشمیر ایک ہے کشمیر اور یہ کشمیریوں کا علاقہ ہے ہم نے اس کو اگر آپ یہاں دیکھیں تو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آپ کو کشمیر کا جھنڈہ بھی نظر آئے گا وہاں پہ کشمیر کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے گا ان کی اپنی پہچان کہاں ہے ان کی اپنی پہچان کہاں ہے یہاں پر بھی ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان لیکن اگر یہاں کے کشمیریوں سے بات کریں میں بھی بات کیا مزفر آباد میں میں نے ویڈیوز کاٹ کیا اور اس طرح سے میں انٹرویو کیا تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اپنی لیدہ سٹیٹ وہ تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں پاکستان کا جو آخری موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم کشمیریوں کو حق خدرادیت دینا چاہتے ہیں حق خدرادیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیں حق خدرادیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں جیسے ان کی زمین جیسے وہ لوگ چاہتے ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا چاہے وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہیں یا پاکستان کے ساتھ یا اپنی علیدہ سیٹ بنائیں وہ یہی علیدہ ہی ہیں ویسے تو ابھی یہ والا کشمیر علیدہ ہے ہم جہاں کھڑے ہیں ان کے پرائیم نیسٹ آباد ان کے تنبیر علیہ الساب علیدہ ہیں سب کوئی علیدہ ہی ہیں یہ سب لوگ ابھی بھی چلتے پاکستان کے فیصلے سے ہیں یا آرڈر سے ہیں انستان کے فیصلوں سے کوئی اتنا نہیں چلتے ہیں ہمارے بلکل یہ علاقہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے ہمارے کنٹرول میں ہم اس کی جس طرح مہا انڈیا کا ہے لیکن یہ بہت میجر فرق ہے کہ یہاں پہ آپ کو کشمیر کا جھنڈا نظر آئے گا کشمیر کا وزیر آزم نظر آئے گا کشمیر کو ہم نے ان کا اپنا ترانہ ان کے وہ اور اس طرف آپ کو صرف انڈیا ہند اور ہند نظر آئے گا یہ ایک قابض سوچ ہے کہ ہم آ گئے ہیں اب یہ ہمارا بس ہم نے جھنڈا لگا دیا تو یہ علاقہ ہمارا ہے جبکہ کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں کشمیر نظر نہیں آرہا وہ صرف انڈیا نظر آرہے کشمیریوں کو حق خودرادیت پاکستان نے زیادہ دیا ہوئے میرا خیال ہے دلوں کی نفرتیں یہ سب کشمیری عوام میں نہیں ہوگی کشمیر کو حق خودرادیت دیں اس بات سے تو میں ہندر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کہ بھئی یونائٹیڈ نیشن کی اگر بات کر لیں وہ بھی یہی کہتا ہے کہ کشمیر کو الیکشن کے تھروں جو اس کا مسئلہ ہے وہ حال ہونا چاہیے حق خودرادیت دینا چاہیے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمننس ہونی چاہیے لیکن یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر بات کریں ڈیویلپمنٹ کی وہ ایریا دیکھیں آپ کو نہیں لگتا میں بتاتی ہوں ابھی ہم لاس ٹائم یہی بات کر رہے تھے ہم جب لاس ٹائم آئے تھے تو یہاں اتنی ڈیویلپمنٹ مجھے نظر نہیں آئی تھی لیکن اس دفعہ یہاں کافی ڈیویلپمنٹ ہے اور اس سائیڈ پہ اگر بات نہیں ہے وہ آپ اگر ان کی کچھ علاقوں سے متاثر ہو رہے ہوگے ہمیں تو جو نظر آئے گا ہم نے تو وہ ہی بات کرنی ہے یہاں تھوڑا آگے ہم گئے دائے طرف ہمیں کیونکہ یہاں پہ انڈیا نظر آ رہا تھا دائے طرف لگا انڈیا ہی ہے کیونکہ وہاں ڈیویلپمنٹ اور ہم سوچ رہے تھے یہ تو کافی ڈیویلپمنٹ ہے لیکن ہمیں پتا چلا کہ وہ میرپورا کا علاقہ ہے اور وہ پاکستانی ہے اس دنی سے تھوڑا سا آگے اس سے زیادہ ہی ڈیویلپ تھا وہاں پہ میرپورا کالیج تھا وہاں پہ تمام اسی طرح تھا ہاں پچھلی دفعہ ہم آٹھ دس سال پہلے شاید آئے تھے تو یہاں پہ یہ روڈ بن رہی تھی اور ہم کافی امپریس تھے کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہے لیکن ابھی آپ جس طرح تا رہے ہیں کنیکشن آپ جا رہے ہیں یہ بھی ریکنائز کرنا چاہیے ہمیں بالکل اس سائٹ کو وہ نہیں کر دینے چاہیے جب ہم ادھر سے آتے ہوئے ہماری گردنیں اس طرف رہتی ہیں آج ہم نے ذرا گردن موڑ کے ادھر دیکھا تو یہاں بھی بہت خوبصورتی تھی اگر کیمرہ دکھا سکے یہاں بھی مجھے یہاں کے گار نظر نہیں آپ پہاڑ کے پہاڑ آگے بھی جائیں گے اور یہ ایک اور چیز ہے میرپورا کا علاقہ آئے گا آپ دیکھئے گا اگر آپ کو وہ اس سے بہتر نہ لگے تو آپ بتائیے گا وہ لاکہ بھی ہم وزٹ کریں گے اور یہ تو ظاہری بات ہے جیسے میں وزٹ ہوں مجھے یہاں کا نہیں پتا میں تو ایک اپینین لے سکتا ہوں رائے لے سکتا ہوں ایسے یہ میم اور یہ سر یہ بھی یہاں پہ وزٹ کے لیے ہیں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بات کریں گے اور ایک بڑی خوبصورت چیز ہم دکھائیں گے پاکستان سائٹ پہ مسجد ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے یا اس کی خوبصورتی کیا ہے اور بلکل سامنے انڈیا سائٹ پہ مسجد ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے یہ ہم ادھر پاس جائیں گے ہم کور کریں گے وہی مسجد آپ آگے بھی دیکھئے گا پاکستان سائٹ کی مسجد اور میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ ایک اینگل آف ویو ہوتا ہے آپ یہاں سے وہ اینگل بہت کلیر ہے تو جب آگے جائیں گے وہ آپ کو مسجد نظر آرہی ہے وہ جو پاکستان کی مسجد ہے ہاں بہت اچھی ہے یہ یہاں پہ آپ کو آگے اس کے جنگلات نظر آرہے ہیں آپ قریب جا کے دیکھیں اور میں ضرور کہوں گا پھر سے میرپورا کا علاقہ آگے جا کے دیکھئے گا ادھر اور اس سائٹ پہ آپ دیکھئے گا اور ڈیویلپمنٹ کا کیا فائدہ جب تک آپ کی زمین آپ کی نہ ہو کوئی کابز یہاں پہ انگریز آ جائیں انگریزوں نے سب سے زیادہ ڈیویلپمنٹ کی ہے انڈ اپ کرتے ہیں جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ بھئی کشمیر سائٹ جو انڈیا سائٹ کشمیرہ وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور جو یہ چیزیں ہیں ابھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ خواتین بھی وہاں پہ چل رہی ہیں ان کے وہ بچے بھی چل رہے ہیں وہ دیکھیں وہ مرد حضرات بھی چل رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ نارمل چل رہے ہیں نارمل یا آپ کو سٹریٹیجی ہی پتا ہے آپ کو بتا ہے انہوں نے اس طرف سارے مسلم رکھے ہوئے یہ لوگ ریلیٹیوز ہیں انہوں نے چلنا پھرنا تو پابند نہیں کیا ہوا اس میں کون چل رہے ہیں کون نہیں چل رہے ہیں اڈیا پہ یہ ہی بتایا جاتا ہے کیا بتایا جاتا ہے وہاں پہ گھارتینی ازادی سے خواتین نکل سکتی ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے وہ یہ سامنے اچھا اچھا ٹھیک ہے کون سا کدھر اچھا چلیں چلیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اگر آپ کیمرے پہ کرنا چاہیں گے تو زیادہ پہ ٹھیک ہے آپ جس کے مردی ہم تو ایک جرنل جرنل اپینین لے رہے ہیں چلیں آپ کی مردی یہ دو سارو یہ جو ابھی یہ ختم ہوئے وہ کون سی تھی وہ جو بتا رہے ہیں کیا ہے تین سو تین سو اکھتر جو اللہ دا یہ سارا آپ نے کر دیا تھا جو سارا آپ نے ختم ہو گیا مندر کون سا جو بھی بنے یہ کہہ رہے ہیں مندر کون سا مندر آپ کون سا کہہ رہے ہیں بنے مندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے گولڈن مندر ہے وہ سامنے مندر نظر آرہا ٹھیک ہے چھے ماہویں بنے یہ نہیں تھا پہلے یہاں پر اور اب آپ کو پتے اس کشمیر میں انڈیا کو بہت پوزیشن مل رہا ہے زمینیں دی جارہی ہیں بہت زیادہ دی جارہی ہیں ابھی انہوں نے نئی سکیم نکالی ہے جس میں انڈیاں وہاں پر بہت زیادہ بھی ہم آتے میں یہی بات کر رہے تھے کہ مسٹر آمیتہ بچن بھی اب بہت آرام سے یہاں زمین خرید سکتے نہیں تو پہلے یہ چیزوں پر پابندی تھی لیکن یہاں پر ہم یہاں پر نہیں خرید ہم نہیں دے سکتے ہاں نہیں کر سکتے انڈیاں کا علاقہ ہے کہ ان کو ملنا چاہیے ان کا رائٹ ہے وہی بات ہے آپ کے یہاں پر ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ انگریز نے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریز کو ملک دے دیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جیسے لاہور میں آکے کشمیری بھی زمین خرید سکتے ہیں افغانی پتھان آکے زمین خرید سکتے ہیں لندن کی بات کریں ہمارے پرائیم میسٹر جو ایکس پرائیم میسٹر ہیں وہ وہاں پر جا کے زمین خرید سکتے ہیں فلیٹس خرید سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے وہاں پر قبضہ ہوگی ہے انڈیا میں صحیح علی خان نہیں خرید سکتا اپنے نام سے جی انڈیا میں کیا صحیح علی خان کب خرید سکتا ہے یہ نہیں یہ اس چیز کا بہت سے جگہوں پر بہت سے زمینہ علاقوں میں لوگ نہیں خرید سکتے آپ ان کے ہسٹری جانتے ہی نہیں کہ ان لوگوں کے پرابلم آتی کیا کیا ہیں کس طرح کی آتی ہیں کون سے علاقوں میں انڈیانز لے سکتے ہیں کون سے علاقوں میں انڈیانز کو اپنی بیویوں کے نام سے لینی پڑ رہی یار اس طرف مت جاؤ ہاں بلکل ہم پیس کے لیے بات کر رہے ہیں اور دسکشن ایسے تو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن جو یہ بات کی گئی ہے کہ بھئی وہاں پر وہ انڈیان آ کے یہ بلکل سات زمین لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے اس کا مجھے یہ تھوڑا سا میرے ذہن مائنڈ میں ہے کہ بھئی لندن میں اگر ہم پاکستانی جا کے فلیٹ لے سکتے ہیں تو انڈیا والے یہاں آ کے کیوں نیزمین ایک سوال آتا ہے آپ میری بات سنیں یہ متنازہ کشمیر ہے نا اس کا ابھی کوئی حال نہیں ہوا نا کہ پاکستان کے ساتھ جائے گا انڈیا کے ساتھ یا خود مختیاری لے گا جب اس کا ہوگا اس کے بعد کوئی لے گا اس کے بعد لے سکتے ہیں ابھی اس میں پاکستانی بھی نہیں لے سکتے انڈیا تو انڈیا بات کر رہے ہیں اس پہ پاکستان بھی کوئی اس طریقے سے کام یہ ہی یہ ہی جو انسی چیز ہے نا وہ بھی وہ بات کرتے ہیں انڈیا والے کہ آپ نے جو سی پیک کے لیے روڈ سٹارٹ کر دی ہے پروجیکٹ سٹارٹ کر دی ہے گلگی سے تو آپ نے اکوپائیڈ کشمیر میں کیوں یہ پروجیکٹ چرو کیا وہ یہ سوال کرتے ہیں یہ تو اب بھی ہمارا ہے نا کشمیر دیکھو یہ خرید تو نہیں رہا آپ میری بات سنیں چائنہ خرید رہا ہے دیکھیں وہاں پہ آپ نے لیز پہ پاکستانی لے سکتا ہے نا یہاں پہ لیز پہ لے سکتا ہے پاکستانی دس سال کی پسنہ سال کی بیس سال کی لیز پہ تو لے سکتا ہے لیکن آپ نے نام نہیں کروا سکتا جی یہ جس طرح انٹرنیشنل قانون ہے نا اس کے مطابق جو تھوڑا سا میں نے پڑھا میں بھی میں غلط بھی ہوں لیکن میری نیوز کے مطابق یا میری ریسرچ کے مطابق انٹرنیشنلی جو کوئی ایریا دسپیوٹیڈ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ پروجیکٹ نہیں آ سکتا کیونکہ ابھی اس کا فیصلہ ہی نہیں وہ انڈیا کے یا پاکستان کے یا کشمیریوں کے تو پھر ہم نے دسپیوٹیڈ ہوتا ہے تو اس کے ریٹس کون تیک کرے گا زمین کے ریٹس کس نے تیک کرنے ہیں یہ جب وہ دسپیوٹیڈ ہے تو پہلے تو آپ اس عوام کو اس ریٹ پہ دو ان کی مرضی وہ بیچنا چاہے نہ بیچنا چاہے لڈاک 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 ل بات بلکل کشمیر کا ادھر کیوں نہیں ہم چائنہ کو کہتے بھائی ادھر لاؤ یہ تو ڈیسپیوٹیڈ ایریا آپ نے کس حق سے ادھر قبضہ کیا لداک میں انڈیا کا قبضہ ہے لداک میں انڈیا کا قبضہ ہے ہم تو کشمیر ہوں ہم نے تین سو ستر میں تین سو ستر اے جب ختم ہوا ہم نے اس کی مخالفت کی ہم مانتے ہیں یہ پورا ایک کشمیرہ یہ تین حصے نہیں ہیں انہوں نے تین حصے کی ہیں ٹھیک ہے ہم نے نہیں کی ہے ہمارے حساب سے وہ ایک ہے اب وہاں ہم وہ چائنہ کا اگر اپنے ایریا کا کلیم ہے لداک کے اوپر کے ایریا کا چائنہ چائنہ کے ساتھ بورڈر ہے وہاں پہ اس لیے چائنہ لڑتا ہے یہاں پہ آپ کو اس لیے نظر آتا ہے یہاں ہم اگوانستان کی لڑائی لڑیں ہم چائنہ کی بھی لڑائی کے لیے لڑنا سکتے ہیں شاید جس کی وجہ سے ہم ان سے تو میں اگری کرتا ہوں جہاں تک میرا نالی تھا تھوڑا بہت میں نے بات کی لیکن تھوڑا سا بلائٹر موڈ میں آتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں یہ بتائیں کہ کیا میں ایک سٹوڈنٹ ہوں کیا ایسا کیا جائے یا ایک جرنلیسٹ ہونے کے ناتے ایک یوٹیوبر ایک سوشل میڈیا اکٹیویسٹ ہونے کے ناتے کیسے پیس کا میسیج وہاں جائے کیسے جو پاسٹیویٹی ہم کریٹ کر سکتے ہیں مطلب بجائے یہ ایشوز کے لے کر ہم ٹوریسٹ کو سپورٹس کریں مطلب ٹوریسٹ آنے چاہیے ان کے بھی ادھر آئیں ہمارے اس طرف آئیں ہم اس علاقے کو ڈیویلپ کریں ہیلو ہیلو کیا کسی سے کرنی ہے بس آپس میں ہی مطلب یہ جس طرح پوزیٹیویٹی کی بات آپ ہم پاکستان کا موقف رہے کہ کشمیر پہ آکے بیٹھ کے بات کریں کشمیر کا مسئلہ حل کریں بات کریں اور ہمارا یہ موقف بھی رہا ہے کہ بات سے مسئلہ حل ہوگا یہ ایک پوزیٹیو میسیج ہے ٹیبل ٹاک کے تھو یہ پوزیٹیو میسیج ہے ٹیبل ٹو پیپل کنیکشن بھی تو ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا یہاں ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہو اور آپ پوزیٹیویٹی یہاں سے ہاتھ ہلائیں وہ وہاں سے ہاتھ ہلائیں جب آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں لوگ ہیں جو پس رہے ہیں آپ دونوں کی وجہ سے دونوں کی وجہ سے بلکل یہاں پہ لیکن یہاں پہ ضرور میں وہی بات کروں گا کہ آپ کو اگر وہاں پاکستان کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا نظر آتا ہے ہم تیار ہیں خدرادیت کے لیے حقے خدرادیت اگر کوئی نہیں دے رہا تو وہ انڈیا ہے وہ ماننے پڑے گی یہ تو مطلب بڑی سمپل سی لوجیک ہے کہ بھئی جس کا علاقہ ہے وہ ڈسائیڈ کرے کون کہ وہاں کا آپ کو تب پتا چلے گا یہاں سے تو سب ہر ہرہ اور میں بلکل جانا چاہتا ہوں مجھے بڑا شوک ہے اس سائٹ پہ جا کے لوگوں کی فینل لینے کا انبائس کیسے لائیں گے یہ بتا دو لیکن واپس کیسے آوگے میں یہاں سے گورنمینٹ کو ریکویسٹ کروں گا وہاں سے گورنمینٹ کو ریکویسٹ کروں گا وہ مجھے وہاں اچھا وہ بھیج تو جیسے دیں گے واپس کیسے آوگے بھئی یہاں تو کئی بار انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئیں یہاں تک پہنچے ہیں اوپر کے ایریاز تک گئے ہیں انڈیا تو اپنے جو مین جو کشمیر کا علاقہ ہے جمبو اور لڈاک چھوڑ کے جو کشمیر کا علاقہ ہے وہاں کسی کو لے کے ہی نہیں جاتا کسی جرنلیسٹ جرنلیسٹ کو بھی نہیں جرنلیسٹ کیا وہاں پہ جو انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس ہیں وہ نہیں جاتے یہاں پہ تو جب کچھ معاملہ ہوا ہے ہم یہاں تک آتے ہیں لے کے جاتے ہیں لیکن جی ٹونٹی کی میٹنگ جو انسی ہے وہ وہاں پہ ہونے جاری ہے شاید آپ کو پتا ہوگا اس سال اور یہ چیز ہے کہ مجھے یہاں تک آتے ہوئے چاہے یہ جیسا بھی ایریہ مجھے کسی بھی آرمی پرسن نے یا کسی نے بھی نہیں روکا روکا گیا ہے چیکنگ کی گئی ہے لیکن یہ نہیں مطلب کہ یہاں دسپیوٹیڈ ایریہ نا جیسا بھی ایریہ مطلب چاہے ٹوریسٹ آئی رہے ہیں کیرن تک جاتے ہیں تو میں بات کروں کسی نے نہیں روکا یہ سب آپٹکس ہیں انہیں بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ علاقہ ڈسپیوٹیڈ ہے اور وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ اس سے سمپل جواب اس چیز کا سمپل سا جواب دیں کہ یہاں پہ کشمیر کی اپنی ایک پہچان ہے اپنا ایک پرچہ میں اپنی ایک ترانہ جو بھی ایک اپنی پہچان ہے ادھر کیوں نہیں ہے کہاں گیا کشمیر بس یہ میرے آخری پانی یہاں پر جو اپنین تھی توریسٹ کی وہ ہم نے لی یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے نیکس ویڈیو میں ان لوگوں کا اپنین لینے کے بعد میں نے وہاں کے لوکل لوگوں کا اپنین لینا چاہا اور میں ان کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو اچانک سیول ڈریس میں کچھ لوگ میرے پاس آئے شاید وہ آثارٹیز یا پھر ایجنسیز کے لوگ تھے انہوں نے ریکارڈنگ کرنے سے روکا اور یہ کہا کہ آپ یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو ڈلیٹ کریں تو میں نے وہ ویڈیو ڈلیٹ کی ان کی بات ماننی کیونکہ ایزے رسپونسیبل سیٹیزن مجھے ان کی بات ماننی بھی چاہیے تھی اور ایل او سی چلھانا سے واپسی پر یہ گاڑی کی ونڈو سے لیے گے کچھ ٹیک ہیں آئی نو کہ اس میں ریزلٹ اور ویڈیو کی کوالٹی کچھ خاص نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو انڈیا سائیڈ ایریا ہے وہ لوگ جو یہاں پر ابھی نہیں آئے یا نہیں آسکتے وہ زیادہ سے زیادہ اسے دیکھ سکیں اور یہ آپ دیکھیں یہ جو جتنے بھی گار ہیں یہ سارے انڈیا سائیڈ پر ہیں اور ایزیلی ایزیلی آپ وہاں پر لوگ جو چل رہے ہیں ان کی مومنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آواز بھی لگائیں تو وہاں کے لوگ ایزیلی سن بھی سکتے ہیں اور اس آواز کا اس سوال کا یا بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں بہت خوبصورت ویو تھا اور ہمارے پرفیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس طریقے سے ریکارڈ نہیں کر پائے یہ کیمرے پر لیکن آپ کو آئیڈیا ہوگا چاہے یہ ابھی ایکوالٹی جیسی بھی ہے یہ میری ویڈیو کی ایکوالٹی جیسی بھی ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ ویو دیکھ کر یہ ویڈیو دیکھ کر کہ کتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور کتنے خوبصورت ویو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو ایریا ہے چاہے وہ انڈیا سائیڈ ہو یا پھر پاکستان سائیڈ ہو بہت ہی خوبصورت ایریا ہے اور یہ انڈینز کو کرکٹ کھیلتے دیکھ کر میرا دل کیا کہ میں ابھی اپنے ٹیم میمبرز کے ساتھ جاؤں اور ان کے ساتھ میچ کھیلوں لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی یہ پاسیبل نہیں بہت ایڈ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ hope for the best